معزز سامعین و ناظرین آج کا یہ احتجاج اور یہ آج کا پروٹیسٹ حضرت مفکر اسلام کنز الحلماء وارث علوم اعلیٰ حضرت محافظ اقائد و نظریات اہل سنت سیف الاسلام والمسلمین حضرت قائد اہل سنت ڈوکٹر پروفیسر مفتی محمد اشرف آصف جلالی متعان اللہ بطول حیات ہی آپ کی رہائی کے سلسلہ میں ہو رہا ہے ہم آج کے اس اجتماع کے ذریعے حکومت کو حکومتی اداروں کو اور یہاں کے تمام ذمہ داران کو یہ ابھی تک ابھی تک ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیر نہ کریے فل فور ڈوکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بحزت رہا کر دیجئے باقی آگے کا جو لائے عمل ہے آگے کا جو پروگرام ہے وہ سارا ہم حک رکھتے ہیں اور اگر ہماری یہاں شنوائی نہیں ہوگی تو ہم اس سے آگے بھی جائیں گے اور وہاں نہیں اس سے آگے بھی جائیں گے اس سے آگے بھی جائیں گے ہیں پدر سے لے کے کربلاتہ کہل سنت ہیں اور یہ ذہن میں رکھ لو درنے والے کسی اور ماں کے بیٹے ہوں گے سننی کل بھی بڑا دلیر تھا آج بھی بڑا دلیر ہے اور صبح قیامت تک دلیر رہے گا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں کوئی گبراہٹ نہیں ہے ہم کوئی بکلاہٹ کا شکار نہیں ہے ہم پوری جرت میں ہیں پوری ہمت میں ہیں الحمدللہ مدینہ کے تاجدار کی اطا کردہ پوری طاقت میں ہیں اور الحمدللہ ہم پورے وسوک پورے اپنا جو ہے وہ سو فیصد نہیں ہزار فیصد اللہ اور اس کے رسول کی مدد پر ایمان رکھتے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور میرا رب کرم کرے گا گمبدِ خضرہ سے انشاءاللہ مدد پہنچے گی اور ایک بات میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں جلدی میں کہ میرے سے قابل بھی حضرات نے اس حوالے سے گفتگو کی میں ایک اور انداز سے یہاں پر پریس کونفرنس ہوئی اس میں کہا جی ہم خلفائے راشدین نہیں مانتے ہم ابو بکر عمر عثمان نہیں مانتے ہم سید آئیشہ کو نہیں مانتے ہم حضرتِ سید ان امیرِ معابیہ کو نہیں مانتے ہم رسالتِ امام کی صرف ایک بیٹی مانتے ہیں باقی نہیں مانتے اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے دیمِ انداز میں سادہ انداز میں کہ ڈوکٹر محمدِ شرف آصف جلالی صاحب نے تو صرف ایک جملہ بولا ہے صرف ایک جملہ only one sentence ایک جملہ اور وہ آلِ سنت کا چودہ صدیوں میں عقیدہ ہے بے شاک بے شاک وہ قرآن و سنت کا نور ہے اور گمبدِ خضرہ کے مکین کا عطا کردہ مشان ہے انہوں نے تو وہ بولا ہے اور اس پر تم نے یہ سارا طوفان کھڑا کیا پرچے ہوئے درخواستیں ہوئیں اور اس کے بعد ڈوکٹر صاحب کو ریسٹ کروا دیا گیا اب ہم یہ کہتے ہیں اور حکومتی اداروں سے بالخصوص اگر یہاں عدل ہے انصاف ہے اور اگر یہاں واقعی برابری کے سطح پر فیصلے ہوتے ہیں تو ڈوکٹر صاحب کا تو ایک جملہ ہے ہمارے نزدیک تو وہ عقید ہے حالِ سنت ہے لیکن تم کہتے ہو غلط ہے چلو ایک وہ جملہ غلط سہی تمہارے بقول ہمارا تو عقیدہ ہے ہم تو مر جائیں گے پر وہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے تم یہ کہتے ہو کہ وہ غلط ہے تو وہ ایک جملہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں یہاں پریس کلب میں لوگوں نے کھلے ہم ایک نہیں آلِ سنت کے دیر سارے معتقدات کو رد کیا قرآن و سنت کے نظریات پر حملہ کیا اگر یہاں برابری ہے تو ہم زیادہ نہیں کم از کم یہ تو حق رکھتے ہیں کہ تم سے مطالبہ کریں کہ ڈوکٹ صاحب کے ایک جملے پر اتنی بڑی گریفت اور دوسری طرف وہ گنڈے دندناتے پھر رہے وہ ازاد ہیں ان پر کوئی قانونی گریفت کوئی پکڑ نہیں ہے ان کو بھی باقاعدہ پوزیٹیو لی قرارِ واقعی سزا دو ان کو بھی کٹیرے میں لاؤ نہیں کرو گے تو ہر ممبر سے آواز آئے گی کہ یہ ظالم قرآن کے منکریں بولو بولو گے یہ نہیں بولو گے اگر حکومت بروقت ایکشن نہیں لے گی تو ہر ممبر سے آواز آئے گی یہاں کا ایٹی پرسنٹ طبقہ آل سنت ہیں دو اڑائی فیصد کے لیے آل سنت کو دیوار سے مت لگاو ہماری حقیقت کو مت رد کرو اور مانو ہمیں سنا اگر نہیں کرو گے تو پھر ہر ممبر بولے گا ممبر کے بعد میدان بولے گا میدان کے بعد ہم جانے بھی دیں گے پر کسی ہنڈے کو یہاں سر نہیں اٹھانے دیں گے جو سننی ہے بول کے بتائے ذرا اس پہ تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں لبیت 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 اور سنیے سنیے اور سنیے یہ دونس داندلی دندہ گورک دندہ بے لاوہ پس لاوہ وہاں چلتا ہے جہاں علم و تعلیم نہ ہو ہم الحمدللہ تعالی چودہ صدیوں کا لٹریچر اور اسلام کی تعلیمات سے بہت خوبی واقف ہیں سب پڑھ کے یہاں بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سنو فل فور ڈاکٹر صاحب کو رہا کر دو فل فور ڈاکٹر صاحب کو رہا کر دو بے عزت بری کر دو وغیرہ یہ یاد رکھو ڈاکٹر صاحب اکیلے ایک آدمی کا نام نہیں ہے چودہ صدیوں کی خیرت کا نام ڈاکٹر اسرف آسکتر علی ہے اور سنو 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 میں واضح طور پر کہہ دوں ڈاکٹر اسرف آسف جلالی ایک فرد نہیں ہے ڈاکٹر اسرف آسف جلالی آج کے دور کا پورا زمانہ ہے زمانہ اور لاکھوں نہیں کروڑوں لاکھ ڈاکٹر اسرف آسف جلالی کی حمایت میں ہیں اور جو بگوڑے اس کے خلاف ہیں ان کے پاس نہ علم ہے نہ تعلیم ہے نہ مطالعہ ہے نہ پڑھنا پڑھانا ہے اکل و دانش فام و فراست المتعلیم سے وہ سب اکل کے اندے کورے ہیں جو بھی اس پر بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو رہا کرو اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی جب کیس ہوا بلکہ یہ جب معاملہ سامنے آیا اس کے بعد تقریباً مہینہ ڈیڑھ پورا ڈاکٹر صاحب مسلسل اس کی وضاعت کرتے رہے بیس پچیس گھنٹوں پر گرتگو کی سارا کچھ ہوا اس وقت کچھ لوگ میں اب ان غداروں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا نام لے کر مصرق سے غداری کر رہے ہیں آل سنت کا نام لے کر غداری کر رہے ہیں تب تک تو وہ کرونے کے بھانے بنا کر کسی کھٹے میں غرک ہو چکے تھے جیسے ہی شیر اندر گیا تو وہ اب بہر آ گئے کہتے ہیں جی ہم عدالت میں جائیں گے دلائل دیں گے میں نے کہا بوتھا دیکھا ہے اپنا مکروچہ کا شکل والے ہیٹ فل فیس والے بوتھا دیکھا ہے حیثیت تیری تلائل دینے کی اگر ہے تو ڈوکٹر صاحب کو ایک منٹ کے لیے چھوڑو تو ابھی اندر ہیں ہم تجھے یا پریس کلب پر سرعام پوری چررت کے ساتھ ہمت کے ساتھ تم ترہاں کے ساتھ حصوب کے ساتھ اعتماد کے ساتھ پورے ہوش و آواز سے یہ چیلیج دے رہے ہیں ہمارے سامنے آو یہ سنین و ماہ شیعہ اور روافظوں یا ادھر والے ہوں کس کسی کو بھی جررتے تو ہمارے سامنے آو اگر دس منٹ کے اندر دس منٹ کے اندر ہم تمہارے نو سکلز تمہارے نتنے پھٹا کر دعا نہ نکال دے تو ہم امام محمد رضا کے نوکر نہیں ہیں آخری یہ کہ کل اسلام آباد میں ایک انتہائی ناخشگوار واقعہ پیش آیا جس میں آل سنت کی عظیم مبلغ عظیم شخصیت عظیم عالم دین حضرت پیر محمد غفران محمود سیالوی صاحب کے ساتھ کچھ بدبختوں نے ناروہ سلوک کیا ہے ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم حضرت سیالوی صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری آل سنت آپ کے ساتھ ہے آپ نے جو بیان دیا ہے وہ سو فیصد نہیں آپ نے ہزار فیصد حق و صداقت پر مبنی بیان دیا ہے لہٰذا پوری آل سنت آپ کی عمایت میں ہیں اور جنہوں نے ایسا کیا ان کے والے سے بھی ہم کہتے ہیں انہیں فلفور گرفتار کرو اور انہیں باقاعدہ قانون کے کٹیرے میں لاؤ اور انہیں سخت سے سخت سزا دو تاکہ آئندہ کسی عباش لونڈے کو کسی سنی عالم دین کے ساتھ یہ کرنے کی عمت اور جلعت نہ ہو سکے اور یہ یہاں پر دو چار لوگ نہیں ہیں میں یہ بھی کہہ دوں یہاں اداروں کے لوگ ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں میں سب سے مہدبانہ طور پر کہہ رہا ہوں عدب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ دو چار لوگ نہیں ہیں امت مسلمہ کی ٹو تھرڈ میجورٹی کا نام آل سنت ہے اور اس ملک کی بھی ٹو تھرڈ میجورٹی کا نام آل سنت ہے تو لہٰذا زیادہ دیر ہمارے سبر کو مت آزمائیں وگر نہ گڑھ بڑھ پھر جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی اللہ آپ پہلے کس رخ پر ہیں وہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم سچے ہیں سو فیصد سچے ہیں ہزار فیصد سچے ہیں اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ درتی کے سینے پر صداقت کا نور اللہ نے صرف سننی ماں کے بیٹے کے سینوں کو عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ قبلہ ڈک صاحب کی حفاظت فرمائے اور اللہ انہیں باعزت رہائی عطا فرمائے اور ایسے نہیں چلے گا یہ جو کر رہے ہیں ایسے چلے گا نہیں کہاں تک لے جائیں گے علامہ فضل آخ خیر آبادی کو بھی تو گرفتار کیا تھا ہوا تھا کفایت علی کافی کو بھی تو ہوا تھا یہ تو ہماری تاریخ ہے کربلا سے لے کے آج تک تو جو کرنا ہے کر لو پر اس کا بہتر تمہارے حق میں میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ یہی ہے کہ ڈک صاحب کو رہائے اتریا کر دو نہیں کرو گے پھر ہر گلی میں علم و دین اور ممتانس قادری کے نوکر نکل جنیں گے پھر